بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ یقیناً ٹھیک ہوں گے تندرست ہوں گے پیارے بچوں آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اردو اور جماعت ہے ہماری پنجم اس میں ہم نے آج سبق نمبر دس پہ بات کرنی ہے آپ کے درسی کتاب کا دسوہ سبق انٹرنیٹ اور ای میل کے عنوان سے موجود ہے آپ اپنی کتابوں کی فیرس دیکھئے اس میں آپ کا سبق نمبر دس اس کا عنوان یا اس کا موضوع ہے انٹرنیٹ اور ای میل ہم بات کریں گے کہ ہم نے اپنے دسویں سبق کو کتنے دنوں میں پڑھنا ہے تو ہمیشہ کی طرح سبق نمبر دس اشاریہ ایک حروف ندہ استجاب افسوس کا استعمال کر سکیں دسویں سبق کا دوسرا حصہ جس حاصل تعلوم یا جن حاصلات تعلوم پر مشتمل ہوگا وہ ہوں گے سابقے اور لاحقے کی مدد سے نئے الفاظ بنا سکیں ایک سے سو تک گنتی اردو ہنسوں اور لفظوں میں لکھ سکیں سبق نمبر دس اشاریہ تین سکول اور مختلف مقامی اداروں جیسے کانسلر، یونین کانسل، محکمہ سیحت وغیرہ کو درخواست لکھ سکیں برکی پیغام پڑھ سکیں اور بھیج سکیں سبق نمبر دس اشاریہ چار وطن جس میں نظم و نصر کو فہم کے ساتھ پڑھ کر متعلقہ سوالات کے جوابات دے سکیں موقع محل کے مطابق محاورات کو اپنی تحریر میں استعمال کر سکیں اور جمع کو واحد اور واحد کو جمع میں تبدیل کر سکیں دس میں سبق کا پانچمہ حصہ آپ اس دن سیکھیں گے مطن جس میں نظم و نصر شامل ہو سکتی ہے اس کو فہم کے ساتھ پڑھ کر متعلقہ سوالات کے جوابات دے سکیں اور پہلے سے دیئے گئے موضوع پر کم از کم دو منٹ تک اظہار خیال یا تقریر کر سکیں یوں ہم آنے والے پانچ دنوں میں اپنے دس میں سبق کو پڑھیں گے اور پانچ دن کے بعد انشاءاللہ ہمارا دس میں سبق مکمل ہو جائے گا کل سے ہم اس کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس وقت تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ شکریہ